سلام پاکستان چوری فنیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان میں ہوں رکمہ ایفان ملک اور میں ہوں زشان بشیر ہیڈ لائنز آپ جان چکے بولٹن کے آغاز میں آپ کو کراچی سے خبر دیں گے جہاں پر مدعی نے پولیس کے سامنے مخالف کو قتل کر دیا اہلکار موت تکتے رہ گئے اور مقتول منور علی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی پولیس حکام نے نوٹس لے کر چار افسروں اور اہلکاروں کو حراست پہ لے لیا دیکھئے دانیال سید کی ریپورٹ کراچی پولیس کے سامنے ہی دن دہارے قتل نیو چان پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی ملزم سہیل کی بیوی ناراض ہو کر اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ منور علی کے گھر آئی ہوئی تھی حدالتی احکامات پر سہیل پولیس لے کر منور کے گھر گیا بات چیت کے دوران ہی ملزم نے پسٹل نکالا اور ایک نہیں دو نہیں پورے چار فائر کر کے منور کو ڈھیر کر دیا اور پولیس صرف تماشا دیکھتی رہی سیسٹیو فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ چیختہ رہا کہ اس کے بھائی کو اسپتال لے جائیں مگر اہلکار اپنی دوستی نباتے رہے اور اسپتال کی بجائے ملزم کو پکڑا اور تھانے چلے گئے پولیس والے کو بلتا ہے بھائی یہ زندہ اس کو اٹھاؤ اور موبائل میں ڈالو لیکن پولیس جو دو تین سے چار بندے تھے ایس پی گلچن اقبال نے بتایا کہ ملزم کی بیوی نے کھلا لی تھی آج پولیس بچیوں کو بازیاب کروانے پہنچی تھی بات چیت چل ہی رہی تھی کہ اچانک ملزم نے منور علی پر گولیاں چلا دی پولیس نے غفرت برتنے پر اپنے پیٹی بھائیوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی اور ایسے چو سمیت چار اہلکاروں کو حراست میں لے گیا گیا مگر کچھ سوال ہیں ملزم کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا پولیس نے فائرنگ کے دوران ملزمان کو روکنے کی کوشش کیوں نہ کی مناور علی کو اسپتال لے جانے کی بجائے تھانے کیوں چلے گئے یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب شاید ہی تفتیش میں ملے تو کراچی میں نوجوان منور علی کے قتل کا معاملہ علجتا جا رہا ہے مقتول کے اہل خانہ کے متضاد بیانات اور پولیس کے موقف نے اس معاملے کو مزید مشروب کر دیا ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے دانیال سید سے ہی جو کہ اس وقت جاوقعہ پر موجود ہیں دانیال پولیس اہلکار خود اینی شاہد ہیں اس واقعے کے تحقیقات کے بعد تو یہ معاملہ سلج جانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ یہ گتھی مزید علج گئی ہے دیکھیں بلکل اس طرح میں موجود ہوں کراچی کے علاقے تھانہ نیو ٹاؤن کے حدود شریف آباد میں جہاں پہ اب سے کچھ جر قبل جر قبل فائرنگ سے منور علی نامی نوجوان چاہبا کو عطا اور جس شخص میں فائرنگ کر کے قتل کیا منور علی کو سوہیل ملزم وہ پولیس کی موجودگی میں پولیس کے ہمراہی عدالتی احکامات پر آیا تھا اور ملزم سوہیل کا یہ موقع تھا کہ مکتول منور علی اور اس کا ایک اور دوست جو سرکاری افسر ہے ان دونوں نے اس کی بیوی کو برغلا کر اسی مقام پر جو میرے بالکل اکب میں ہے یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو اسی عدالتی احکامات پر درکشت آنے کی پولیس اہلکاروں کے ہمراہی یہاں پر آئی ملزم اور دونوں کے درمیان مقالمہ ہو اور اسی عصنا میں ملزم سوہیل نے عصنا نکال کر مکتول پر چار گوریاں پائر کی جس سے وہ شدید زخمی ہو اور ہفتال لے جانے کے بجائے آہ مکتول کو پولیس تھانے لے گئی جہاں پہ اس کی موت واقع ہو گئی آہ دوسری جانب اس پیش اس کیس میں ایک اہم پیشرف سامنے آئی کہ ہے پولیس کے عالی حکام کا یہ کہنا ہے کہ آہ جو سوہیل ملزم ہے اس نے جو پٹیشن دائر کی تھی مختلف عدالتوں میں تین پٹیشن دائر کی تھی اور آہ ملزم کی جو بیوی ہے وہ تین مرتبہ عدالتوں میں پیش ہو چکی ہے اور عدالتوں میں پیش ہونے کے بعد ملزم کی بیوی اور بچوں نے یہ عدالت میں بیان ریکارٹ کر آیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ اپنا باپ کہتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتی ہے ملزم سوہیل کو آہ تاہم اس نے مزید پٹیشن دائر کی اور عدالت نے آج حکم دیا تھا کہ مقتول منور کو اس کے گھر سے لے کے آیا جائے اور اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اسی لیے پولیس جو ہے وہ یہاں پر آئی تھی تاہم پولیس کی مجرمانہ غفلت سے کوتاہی لا پرواہی کہ پولیس کے سامنے ہی درکشن تانے کے پولیس کے سامنے ہی کیسے ایک شخص کے اوپر فائرنگ کر دی ایک نئی چار گولیاں فائر کی گئیں تو اسی ایس ایس پی ایس جب جائے وقت کو پر یہاں پر آئے تو انہوں نے فوری طور پر جو اہلکار تھی درکشن تانے کے ان کو حراست ملی ہے چار اہلکار افسران ہے جس میں ایڈیشنل ایس ایس چو بھی شامل ہیں ان چاروں کے خلاف انکوائری مارک کر دی گئی ہے حراست میں ان لوگوں کو لے لیا گیا ہے ملزم سوہیل کے خلاف چھیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقات کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے دانیل بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کراچی کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں گریڈ ایک سے پانچ تک کی تین سو آسامیاں نکلیں بھرتی کے خواہش مند دس ہزار سے زائد امیدوار سیول اسپتال پہنچ گئے اسپتال کے مرکزی دروازے پر دھکم پیل ہو گئی پولیس نے امیدواروں پر لاتھیاں برسا دیں سجاد علی کی ریپورٹ سیول اسپتال کراچی میں ایک سے پانچ گریڈ کی تین سو خالی آسامیوں پر بھرتیوں کے لیے کراچی اور اندرون سن سے دس ہزار سے زائد امیدوار سیول اسپتال پہنچ گئے انٹرویو کے دوران اسپتال کے مرکزی دروازے پر دھکم پیل ہوتی رہی ایک امیدوار درخواست کے لیے چھت پر چڑ گیا پولیس نے لاتھیاں چلا کر امیدواروں کو منتشر کیا کئی امیدوار انتظامیاں کے خلاف پھٹ پڑے سیول اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر سابر میمن نے کہا کہ ہم نے خواتین مازور اور دیگر امیدواروں کی سہولت کے لیے بارہ کاؤنٹر بنائے تھے بچوں نے سارے نظام کو درم بھرم کر دیا سیول اسپتال کے مرکزی دروازے پر رش ہونے کی وجہ سے مریضوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیمریمن سجاد رئیز اور آقب کے ہمراہ سجاد علی 24 نیوز کراچی نئی دیلی میں پاکستانی ہائی کمیشن اہرکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے سفارتی زرائے کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن نے معاملہ فوری طور پر بھارت وزارت خارجہ کے ساتھ اٹھایا پاکستانی اہتجاج کے بعد سفارتی اہلکار کو رہا کر دیا گیا ہے نئی دیلی میں پاکستانی ہائی کمیشن اہلکار کو گرفتار کر لیا سفارتی زرائے کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن نے معاملہ فوری طور پر بھارت وزارت خارجہ کے ساتھ اٹھایا پاکستانی احتجاج کے بعد سفارتی حلکار کو رہا کر دیا گیا سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد میر کراچی وزیم اختر نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز تو کر دیا مگر شاید ملبہ اٹھانے کی حکمت عملی برانہ بھول گئے یہی نہیں لوگوں نے ان کے دفتر کے باہر بھی تجاوزات کھڑی کر دیں کراچی سے حسن ابباس ریپورٹ کریں گے کراچی میں سپریم کورٹ کے احکامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا بیڑا اٹھانے والے میر کراچی وزیم اختر کا اپنے دفتر سے متصل مارکٹ لائٹ ہاؤس میں کیے گئے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں چار سو سے زائد دکانوں کو مصبار کیا گیا تھا مگر آپریشن کے بعد نہ تو ملبہ اٹھایا گیا اور نہ ہی ٹھیلے پتھارے صورتحال پہلے سے بھی خراب ہو گئی شہری کہتے ہیں کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن سے شہریوں کو اب تک کوئی بھی فائدہ نہ ہوا تمام تر حالات پہلے ہی جیسے ہیں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں آٹھ ہزار سے زائد دکانیں مصمار ہو کر ملبے کی شکل اختیار کر چکی ہیں مگر انتظامیہ اس ملبے کو شاید تجاوزات نہیں سمجھتے کیمرمن حیدر علی کیمرہ حسن عباس 24 نیوز کراچی اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں گیس کے بہران کی کراچی میں گیس کی کمی سے امیر ہی نہیں غریب ہی پریشان ہیں کہیں گیس نے پریشر کی کمی کا سامنا ہے تو کہیں لوڈ شیڈنگ سے زندگی اجیرن ہوئی ہے اسی بارے میں وقار عباس کے ریپورٹ دیکھتے ہیں گیس قلت سے امیر غریب سب پریشان کہیں گیس لوڈ شیڈنگ تو کہیں بالکل ہی بند کراچی میں گیس کی کمی نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے لوگ کہیں گیس پریشر میں کمی کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں تو کہیں گیس بالکل ہی بند ہے متوسط علاقے ہی نہیں پوش علاقے بھی گیس کی کمی سے متاثر ہیں پی ای سی ایجس کے رہائشی بھی انہی میں شامل ہیں اسکول جانے کے لیے بچے تیار ہوتے گیس نہیں ہے بغیر ناشتہ بچے جاتے اسکول پھر جانے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے ہمارے کوئی گیس نہیں آ رہی ہوتی ہے ہم لوگ بڑے مشکل تھے بہار سے ریڈیمٹ لے کر آتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں لے کے جاتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی شام کے ٹیم صبح کے ٹیم کھانا نہیں پکتا ہے سیلنڈر سب نے رکھے ہیں سیلنڈر لائنز ایریا پاپوش نگر نورت کراچی کے سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہیں جبکہ فیڈرل بھی ایریا گلشن اقبال ملیر اور اور سٹی میں گھریلو سارفین بھی پریشانی سے دو چار ہیں اور تبدلی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اسلامباد کے لاکے بھارہ کھو میں بھی گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کی چیخیں نکل گئی ہیں ملک بر کی طرح شہر اقتدار میں بھی گیس نایاب گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے بھارہ کھو کے باسیوں کی زندگی اجیرن ہو گئی شہریوں کا کہنا ہے گھنٹو گیس نہیں آتی گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھریلو زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی کاروباری زندگی بری طرح متاثر ہے اہلیان اسلام آباد کا مطالبہ ہے کہ مدینہ کی ریاست کی دعوے دار حکومت لوگوں کے بنیادی مسائل فوری طور پر حل کرے کیمرامین اسماعیل مغل کے ہمراہ گوھر محسود اسلام آباد خبر آپ کو دیں اسلام آباد کے بنظیر ائرپورٹ پر بلاول بھٹو کا تیارہ دوران لیننگ رن میں سے اتر گیا بلاول بھٹو سمیت تمام مسافر خیریت سے ہیں بلاول بھٹو آج کراچی سے اسلام آباد پہنچے ہیں آپ کو خبر دیتے چلیں اسلام آباد کے بنظیر ائرپورٹ پر بلاول بھٹو کا تیارہ دوران لیننگ رنوے سے اتر گیا بلاول بھٹو سمیت تمام مسافر خیریت سے ہیں بلاول بھٹو آج کراچی سے اسلام آباد پہنچے آپ کو بتاتے چلیں کہ بلاول بھٹو زرداری آج کراچی سے اسلام آباد پہنچے ہیں اسلام آباد کے بنظیر ایڈپورٹ پر بلاول بھٹو کا تریاہ دورانے لنڈنگ رنوے سے اتر گیا جبکہ بلاول بھٹو سمیت تمام مسافر حیریت سے احتساب کے نام پر دوسروں سے جواب ہمانگے والی تحریک انصاف اکبر اس بابر کے سوالات کا جواب نہ دے سکی پی ٹی آئی کے بانی ورہنم اکبر اس بابر نے اٹھارہ اکاؤنٹس کی حقیقت بتا دی جو انفرنیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حقائق سے کس طرح پردہ اٹھایا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تمام معاملات چلے تو پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی مارچ 2018 میں جس میں دو آڈیٹرز تھے اور ایک الیکشن کمیشن کے ایلکار اس کمیٹی کے جو پروسیڈنگز تھے انہوں نے ان سے کمیٹی میں انہوں نے ان سے مانگے ریکارڈ کہ آپ اپنے بینک سٹیٹمنٹس دیں اور بینک سٹیٹمنٹس اس لیے دیں کہ یہ اکبر بابر نے ثبوت دیئے یہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹس آئیں گے ہم ان دونوں کو سامنے رکھے دیکھیں گے کہ کیا یہ ثبوت صحیح ہے یا غلط ہے کہ انہوں نے نہیں وہ معاملات اپنے کافزات نہیں جمع کر آئے تو پھر جولائے کے پہلے ہفتے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھا سٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو اکاؤنٹس ہیں پورے پاکستان میں ان کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کی کہ صدور کو لکھا بارہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو کہ سولہ جولائی تک دوہزار اٹھارہ تک یہ تمام ریکارڈ الیکشن کمیشن میں بھیج دیا لیا انہوں نے بھیج دیا اب جب کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ تمام اکاؤنٹ سامنے کھلتے ہیں وہاں پہ میں بھی بیٹھا ہوں میں گواں ہوں اس کا وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے وہ کھولتے ہیں کہ یہ آپ کے چھبیس اکاؤنٹ آئیں آپ نے آڈٹ میں آٹھ اکاؤنٹ ظاہر کی ہیں تو اٹھارہ اکاؤنٹ غیر قانونی نہ ہوئے اکارا اکاؤنٹ جب آپ نے ظاہر نہیں کیے اور یہ پیریڈ کے ہیں دوہزار نو دوہزار تیرہ کا تو آپ اس وقت کی بات ہے اور آج ہی آکے پھر ان کے جو فرنس سیکٹری ایٹی پر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ موجود ہے تو جب اکاؤنٹ موجود ہے تو وہ غیر قانونی ہوئے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹس کے لیے لوگوں کو ابھی صدور بینکوں کو خط لکھ رہے ہیں یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گلی گلی محلے محلے پھر رہے کہ یہاں میری کوئی اولاد ہے کے نہیں موسم کے بعد ہنزہ دیربالہ سواد کلام کا غان مری گلگت بلدستان میں برفتاری نے سردی بڑھا دی ایبٹ آباد میں برفتاری کا تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا جبکہ کرک میں تیس سال بعد برفتاری ہوئی ہے مشکلات کے باوجود سیاہوں کی بڑی تعداد ملکہ اکاؤسار کا حسن دیکھنے پہنچ گئی ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی بارش تو کہیں شدید برفتاری کا راج ہے دیربالہ میں شدید برفتاری ہوئی نتھیاں گلی کلیاد گلگت بلدستان ایبٹ آباد مانسہرہ ناران کاغان شوگران کے کئی علاقوں میں بھی پہاڑوں نے سفیدی کی چادر اوڑ لی ایبٹ آباد میں برفتاری کا تیس سال ریکارڈ ٹوٹ گیا جبکہ کرک میں تیس سال بعد برفتاری ہوئی ملکہ اکاؤسار مری میں سیاہوں کا رش رہا دن بھر شہری برفتاری اور حسین موسم کا لطف اٹھاتے رہے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم سرد ہو گیا سب سے زیادہ بارش مزفرن آباد آزاب کشمیر میں ستر میلی میٹر ریکارڈ کی گئی پشاور، روالپنڈی، اسلام آباد، جہلوم، ساہیوال، کسور، منڈی، بہاو دین سمیت کئی شہروں میں بھی بادل برسے جس سے ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا پاکستان کا آب سر ترین علاقہ کالام اور کلات ہے جہاں درجہ حرارت منفی گیارہ تک گر گیا سکردو، مالک جببہ اور کوئٹا میں منفی آٹھ، باگروٹ میں منفی ساہ ستور میں منفی چھے ریکارڈ کیا گیا مالک جببہ میں بارہ، مری میں ساتھ، کالام چار، چترال راولا کوٹ میں دو کاکول، دروش اور ستور میں ایک انچ برباری ریکارڈ کی گئی مالکن درویین اور گلگت بلتیسان میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے ملک کے بیشتور علاقوں میں اگلے چوبیز گھنٹوں کے دوران موسم شدید سرد اور خوشک رہے گا جبکہ پنجاب کے میدان علاقوں، بالائی سندھ اور پشاور درویین میں بعض مقامات پر دھن کی پیش گوئی کی گئی ہے کراچی میں جاری تین روزہ پوٹ فیسٹیول میں شہری مزے مزے کے کھانوں سے خوب لطف اندوس ہو رہے ہیں فیسٹیول میں مرچے کھانے کا منفرد مقابلہ ہی ہوا مزید بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز مانیا شکیل سے مانیا بتائیے گا کس طرح سے کراچی کے شہری اس پوٹ فیسٹیول کو انجوائے کر رہے ہیں جب بلکہ بہت سارے کامپیٹیشنز ہوتے رہتے ہیں ویسے ہی یہاں پہ مرچے کھانے کا بھی کامپیٹیشن جارے کراچی ایٹ کے تیسرے دن میں یہاں پہ موجود ہوں تیسرے دن میں زور و شور سے جارے ہی جہاں پہ منفرد قسم کا فیسٹیول لگا ہوا ہے اور جس میں مرچے کھانے کا کامپیٹیشن ہے یہاں پہ آپ کو لے کے آتے ہیں دکھاتے ہیں بھائی اس رفعہ جو ہے دو منفرد لوگ بیٹھے ہیں جس میں ہزبن اور وائف بیٹھے ہیں جس میں مرچے کھانے کا کامپیٹیشن جاری ہے ہاون جو ہے وہ دیسی سے مرچے کھانے کی کوئش کر رہے ہیں لیکن وائف کا ہمیشہ سے یہی جہاں رہتا ہے کہ بھائی وہ کس طریقے سے اپنے ہزبنڈ کو ہرائیں وائف جو ہے وہ باتوں میں اپنے ہزبنڈ سے جیت جاتی ہیں ویسے ہی وائف جو ہے وہ مرچے کھانے میں اپنے ہزبنڈ سے جیت گئی ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں بھائی پہلے یہ بتائیے گا مرچے تو کھا لی اور باتوں میں تو آپ جیت جاتی ہیں آجا مرچے کھانے پہ بھی اپنے ہزبنڈ سے جیت گئی اور پاکستان گرین نے بھارت کو شکست دے کر انٹرنیشنل کبرڈی ٹاکرے کی ٹرافی اپنے نام کر لی پاکستان وائٹ نے ایران کو شکست دے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کی مقابلہ کے دوران سٹیڈیا میں میلے کا سما رہا حافظ شہواز علی ریپورٹ کریں گے تین ملکی کبرڈی ٹاکرے کا فائنل پنجاب سٹیڈیا میں کھیلا گیا جہاں پاکستانی شیروں نے بھارتی سورماو کی ایک نچلنے دی پاکستان گرین کے لالا جابر کمبو مشرف جنجوہ اور شفیق چشتی کے سامنے بھارتی کھلاڑی بے بس دکھائی دیے پاکستان نے میچ میں 29 کے مقابلے میں 40 پوائنٹ سے کامیابی حاصل کی پاکستان کی کامیابی کے ساتھ ہی شائکی نکبرڈی میدان میں داخل ہو گئے اور ٹیم کی کامیابی کا خوب جشن منایا سبائی وزیر عبدالعلیم خان، نیا اسلام اقبال اور رائے تیمور حسین بھٹی بھی فائنل میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں موجود تھے اس سے قبل تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان وائٹ نے ایران کو چاویس کے مقابلے میں 31 پوائنٹ سے شکست دی فائنل میچ میں وقفے کے دوران کلچر شو نے شائکی نکبرڈی کے دل محلیے شو میں چاروں صبحوں اور گلگت بلتسان کے روایت رکس پیش کیے گئے کسانی کبرڈی کھلانیوں نے انٹرنیشنل کبرڈی تاکرے کے انعقاد پر سپورٹس بورٹ پنجاب اور حکومت کو خیراج تحسین پیش کیا شہید پاکستان کے نو جانوانوں کے برسیاں آج ان کے آبائی علاقوں میں عقیدت و اعترام سے بنائی گئے وطن کے ان چہدہ نے اپنا آج قوم کے بہتر کل کے لیے قربان کر دیا اسے وارے میں آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں پاک فوج کا جوان آمیر حسین آسم شہید کی پناشویں برسی شکرگڑ میں منائی گئے انہوں نے دو ہزار تیرہ میں وزیرستان میں شہادت کا ردبہ حاصل کیا تلاغن کے سپاہی محمد افضل نے بھی آمیر حسین کے ساتھ ہی وطن کی خاطر جان دی فشاب کے نواہی گاؤں کٹ سگرال کے سپاہی زفر اقبال میں بھی وانہ میں ہی ام دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا اٹک سے تعلق رکھنے والے سپاہی فاق اقبال اور لالا موسیٰ کے سپاہی محمد فرقام بھی تیرہ جنوری کو جنوبی وزیرستان میں آئی ڈی بلاسٹ میں شہید ہوئے انیس سو اکھتر میں فاغ دھرتی کی حفاظت کے لیے جامع شہادت نوش کرنے والے کر کے عظیم مجاہد سبیدار ریشنگل کی برسی عقیدت و احترام سے بنائے گئے شہید سبیدار کے بیٹوں کے بعد اب ان کے چار پوتے بھی وطن کے حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں عبدالقدیر احمد شہید کی آٹھویں برسی آج ان کے عبائی علاقے مانسہرہ میں بنائے گئے وہ دوہزار دس میں وزیرستان میں دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے شہید کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کے سو بیٹے بھی ہوتے تو ملک و قوم پر قربان کر دیتی ادھر نائق تاہر محمود شہید کی اکیسویں برسی ان کے عبائی علاقے گوجرہ میں منائے گئے شہید کے والد اور بھائی بھی پاک فوج میں رہے اور غازی بن کر لوٹے سرگودہ کے حوالدار فاروق احمد شہید کی آج آٹھویں برسی منائے گئے حوالدار فاروق احمد تیرہ جنوری دوہزار گیارہ کو پنچگور میں شہید ہوئے دیگر خبروں کا رخ کریں گے آپ کو بتائیں گے بچوں کو سکول بھیج کر جہاں والدین کن کا خیال رہتا ہے وہیں اساتحظہ بھی سکول میں اور چھٹی کے بعد بچوں کی نگرانی کے لیے فکر مند رہتے ہیں تاہم دونوں کے مشکل سمارٹ یونی فارم سے حل ہو گئی ہے ہاں چین میں جدید ٹکنالوجی سے آراستہ سمارٹ یونی فارم تیار کیا گیا ہے جس میں گلوبل پوزیشننگ سسٹم نصب ہے جو بچوں کی نگرانی کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے سمارٹ یونی فارم چینی ٹکنالوجی کمپنی گوزویا گنایو نے تیار کیا جس میں دو مایکرو چپس یونی فارم کی کاندے کے ساتھ نصب ہیں اس کی مدد سے والدین اور اساتحظہ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ بچے کہاں موجود ہیں اور کیا کر رہی ہیں جیسے ہی بچے سمارٹ یونی فارم پہنیں گے جی بی ایس ٹیکنگ سسٹم فال ہو جائے گا جو والدین اور اساتحظہ کو ان کے سمارٹ فوم میں ریپورٹ کرے گا اور جاپان کے شہر ٹوکیو میں آٹو شو کی رانائیاں جاری ہیں سوپر سپورٹس اور گاڑیاں سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں معروف مصنفہ بینا شاہ کی بانسری کی دھنوں کے سوشل میڈیا پر خوب چھڑچے ہیں موسیقی موسیقی اور اس بولیٹن سے اتنا ہے